سیونسی نیوز نظام مفتی خلیل احمد سپیشل سیکریٹی اقلیتی بہبود تفسیر اقبال ایگزیکیٹیف آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی شیخ لیاخت حسین ایسسٹن ایگزیکیٹیف آفیسر ررفان شیخ اور دوسروں نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا آج جمینہ حج چونکہ مدینہ منورہ روانہ ہونے ہوئے لہذا احرام اور تلویہ کے بغض سفر کی دعا کے بعد روانگی عمل میں آئی تلنگانہ کے آج جمینہ حج کی روانگی ہندوستان سے روانہ ہونے والے آج جمین کے پہلے مرحلے میں شامل ہے اور حدرباد سے روانہ پہلا خافلہ حج کمیٹی آف انڈیا کا سعودی عرب میں پہنچنے والا پہلا خافلہ ہے اطلاعات کے مطابع سعودیہ حج مشن کے عالی عہدداروں نے مدینہ منورہ ائرپورٹ پر تلنگانہ آج جمین کا استقبال کیا حج حاج میں پہلا خافلے کی روانگی کے موقع پر اوپرور مناظر دیکھے گئے اور آزمین حج کے دوست احباب اور اشتداروں کی کسی تعداد ویدا کرنے کے لیے پہنچی تھی مفتی خلیل احمد نے دعا کیا اور آزمین حج کو مشورہ دیا کہ وہ سعودی عرب میں خیام کے دوران اپنا زیادہ تر وقت عبادت اسکار اور دعاوں میں صرف کرے انہوں نے کہا کہ ایام حج کے دوران دنیاوی امور سے اشتناب کرنا چاہیے تاکہ مناسق حج کی تکمیل میں کوئی خلل نہ ہو تفسیر اقبال نے آزمین حج کو مبارک بات پیش کی اور کہا کہ حکومت کی جانب سے روانگی سے لے کر واپسی تک موثر انتظامات کی ہدایت دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ حج قیام پہ آزمین کے لیے تعام و خیام کی بہترین سوالت فراہم کی گئی ہے نو میں اور دس میں کے حج خافلوں کے آزمین کے جانب سے ریپورٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے آج نو میں کو دوسرا خافلہ شام چار بجے مدینہ منورہ روانہ ہوگا دس میں کو دو خافلے روانہ ہوں گے پہلا خافلہ صبح نو بچ کر پچپن منٹ اور دوسرا خافلہ سارے چار بجے پرواز کرے گا بیرو ریپورٹ سیونسی نیوز